سبحان اللہ خون شبیر کا مقروض ہے ہر بشر خون شبیر کا مقروض ہے ہر بشر خون شبیر مقروض ہے مگر زینب کا انتاڑے سامنے زاکر ممدفظل گجر آف ڈسکار بسم اللہ دا سے بارہ میٹے میں ٹیم کو پیادرہ دی وہ تھوڑی تھوڑی سلوات پڑے سونی بلند آبادنا جس طرح مالکاں تھا نہ بلند دینا اس طرح سلوات بھی بلند آبادنا پڑے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من شطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبیل قاسم محمد مصطفی صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد حالق کائنات نے قرآن نازل کیتا ہے آقا محمد مصطفی صلوات اور ساڑے تک پچھایا ہے کس مقصد واسطے پچھایا گیا ہے ترابیہ پڑھن واسطے پچھایا گیا ہے یا قسمہ چکڑھن واسطے پچھایا گیا ہے یا کرت کرن واسطے پچھایا گیا ہے کس مقصد واسطے پچھایا گیا ہے اے اللہ دی پاک کتابے لا ریب کتابے اس دی مجودگی جائے خالق نو کسے دوسری کتاب دی ضرورتی مصوص نہیں ہے ادا نا قرآن ہے اے دے تلاوت کرنا ادا کارچے رکھنا اے ضروری نہیں قرآن تے جس سینے میں چھو سینہ با بھرکتے جس زبان تے زبان با بھرکتے جس کار میں چھو کار میں بھرکتے جس گڑی میں چھو گڑی با بھرکتے ادا کارچے رکھنا ضروری نہیں یہ مقصد واسطے پچھایا گیا ادا فکر کرنا ضروری ہے قرآن چھو میں توانو فکر دینی ہے تسی دی فکر کرنی ہے جو فکر نہیں تے ادا فیدا کونی قرآن تا ایک بندہ مجلس ڈک دے پیا کسے فکر دیتا ہے ایک بندہ مجلس کرا رہا ہے کسے فکر دیتا ہے ایک بندہ نیاد پکا رہا ہے کسے فکر دیتا ہے ایک بندہ خود کش عملہ آور کرنی ہے پیا اوہی کسے فکر دیتا ہے انویے دسیا گیا اے خود کش عملہ آور کرنی ہے سدہ جنت وچ جائنی ہے جنت متعلق فکر دمان دی ایک کے ایک جنم چے جا رہا ہے ایک جنت وچ جا رہا ہے ایک نماز پڑھ دیا پیا اوہ کہہ دیا پیا کہ اسی نماز پڑھنیا پیا اللہ دیا باتت کرنیا پیا اپنے واجبات اللہ دے اگے پیش کرنے دے اللہ ساڑے گناہ ماف کر کے سانوی جنت وچی توڑ دے دا جڑا تماکہ کر رہا ہے ادھے ذہن چے بھی یہ یہ کہ میں جنت چے جا رہا فکر جنت متعلق فکر دمان دی ایک کے تماکہ کرنے دی بھی نماز پڑھنے دی بھی فکر دمان دی کے اے دمان دی فکر تے ایک نو جنت وچ لے کے جا رہیے ایک نو جنت وچ لے کے جا رہیے ادھا نا فکر ہے اے جی چیزیں نا لے کے جا رہیے نا ادھا نا فکر ہے اے تھے کوئی بچہ اپنی ہم شیرانو موٹر سیکردے باہ کے کالے چھڑن جاندہ نا ادھا مقصد ہے کہ میری ہم شیرانو کوئی ویکھے نا کالے بھی چھڑ دا ہے اہتا اگر چھٹی ہوگی میں لیٹ ہو گیا نا تو تو بار نہیں آمنا میں آمان دا میں فون کرن دا پھر تو بار آمان بندیان یہ نظران دی بچانے جاندہ نا اپنی یہ نا اے جیڑی فکر انہوں اپنی ہم شیران دے متعلق اے دوسرے دی ہم شیران دے متعلق نہیں میری عزیز دوستو دوسرے بندے دی ہم شیران دی فکر ذہن مجھ پان واسطے اے اہل بیعت آئے نہیں اپنی بیٹی دی محبت دوسرے بندے دی بیٹی دی محبت دوسرے بندے دی ہم شیران دی محبت اور فکر اے ذہن چھ پان واسطے محمد اے اہل بیعت آئے نہیں قرآن دے ویچے اللہ فرمان دے آخری اسے دے ویچے سورہ مبارکہ سورہ قصد اس دی آخری آتے ایت مجیدہ ایت نمبر ایک سو چھتر ادھے چل اللہ پاک فرمان دے نے کہ میں کسے لکھے نہیں ایک قصے بیان کیجئے اور لوکانو کھول کھول کے قصے سنائیے ان قصوں کی قصے خانی کیجئے شاکر صاحب ان قصوں کی قصے خانی کیجئے تاکہ لوکان دے اندر ایدی سکر پیدا ہو جائے اسے اگر تی یوسف پہلا تیدا قرآن اور گلد پیچھے اللہ نے قرآن دے ویچے نتیجہ دیتا ہے بندیاں نے قرآن پڑھیا ہے قرآن دا نتیجہ نہیں لیا قرآن دا رزلٹ نہیں کڑھیا ایتاں دا صورتاں دا انہاں ترجمہ نہیں کیتا قرآن دی تلاوت کیتی ہے بندیاں نے ترابیاں چاہ قرآن سنیا جاندہ مجلس چاہ قرآن سمجھا جاندہ اے فکر دیتی ہے اللہ نے اگر تی یوسف نو پہلا نتیجہ ہے جس ورے اللہ کی سیتے کرم کر دینا سکے پراہ سارجن دے شاکر صاحب سڑے نے کہ نہیں پتر بھی نبی دے یکوب نبی دے اگر تی یوسف نو آکھیا بابا منو چن تے سورج تے ستارے سیدہ کر دینے پہلی گال عضرت یقوبہ کیا اے گال پرامانہ درسی عضرت یوسف فرماندے نے بابا پرامانہ کو ایسی گالتیں نہیں میں کیتی انہاں کیا ضرور کوئی شر پیدا کرن دے عضرت یوسف فرماندے نے ایسی کو انہاں میں گالتیں نہیں کیتی وہ میرے خلاف کیوں ہوں مندے عضرت یقوب فرماندے نے بیٹا تنو اللہ مجتبہ کاریا علم نہ جس میں اے ہو جے توفے لپ دینے سکے پراہاوی سار جن دینے اور صلاہ کروں کیتی ہے کہ اسی انہاں جنگل چے پرامانہ دے ساڑے نہ آ جائے صلاہ کروں یہ کیتی ہے کہ انہاں اتھے چھاڑا ماندے جانہاں جنگل چے جانور کھا جن دے یا خوچے ساڑا ماندے کروں صلاہ قتل دی کیتی ہے اور عضرت یقوب نو آکھیا انہاں ساڑے نہ آٹھو رو انہاں اسی پرامانہ دے صلاہ قتل دی کیتی ہے او تھے خوچے ساڑا اے نہیں واپس آکے کہ فرمان دے عضرت یقوب رو اندے ڈکڈے نے ہاں ڈکڈے ہی ہوئے جڑا ظلم دے وچ شریک ہندہ رو اندے ہی ہوئے جڑا مظلوم دے نام محبت ہندی ہے رو اندہ ہوئے جنہوں مظلوم نام محبت ہے ڈکڈے ہوئے جڑا ظلم دے وچ شریک ہندہ عضرت یقوب دے پتہ رہ دے بابا نام مظلوم نام عضرت یقوب نام محبت ہی اور اندے حالے کے کائنات فرمان دے نے جے تو جار جائے نا صبر کر جائے عضرت یوسف نو میک دن نو آوے دا میں تنوں تحت باہ دیا دا نا نو مجرم بنا کے کھڑا کر دیا دا کیتا ہے کھڑا شکسا زیدے مصر بنے نے تحت ہے عضرت یوسف اے ہو پراغ اللہ لینڈ جان دیتے اے ہو یوتھے نے کھڑے کار دیتے ملزم ایک دن ایک خالے کے کائنات اللہ آدلے جیڑا فیصلہ ہونا کرنا ہے وہ کوئی کائنات چھے فیصلہ کر نہیں سکتا جیڑا فیصلہ مولا علی کرنا ہے وہ فیصلہ کائنات چھے کو نہیں کر سکتا فرماندے نے شاکر صاحب کلنا کوئی ٹیم ہو گیا جی آہ بارہ چودہ ہی آکھا نے ٹھیک مندے فرماندے نے کہ نبیہ دی ورثاک ہونی ہیں دی نبیہ دی ورثا دین تے اکمت سنت اجلاب سنت اجماعت فرماندے نے انہ دے مطابق ہے کہ نبیہ دی ورثا کونی ہیں دی نبیہ دی ورثا ہے دین تے اکمت یادات یا ورثا جو کوئی ہندہ ادھے وارس تے پھر پتر ہی ہندے نہیں نبیہ دی ورثا دین تے اکمت چلو یہ دین تے اکمت تے پھر علی وارس نے تے جے ساڑے شیعہ دے مطابق ہے نبیہ دی ورثا پیڑی بھی یہ باغ بھی نے کھجورہ ہندے تے پھر بطول وارس تے بطول دا پھر علی وارس جے اکنا میں دا پیڑی آرے پاسو تے باغ آرے پاسو تے کھجورہ آرے پاسو تے پھر بھی علی وارس تے جے دین تے اکمت تے لوا میں دا تے پھر بھی علی وارس یا اے لے جے دا دین دا وارس آفے رو دیا تنیا نو مارنا تے نہیں چاہی دا سی زہرہ دی لادڑی جی دوں کرون نکڑی تنیا پیڑنا کرون جی سر نکڑنا انہا دے لباس تی پتا لاغ جند ہے جتی کپڑے تی پتا لاغ جند ہے میر دی تی یہ گریب دی تی یہ ایک کوئے جیڑی کروں گا ڈیچ بیک لی کر دیئے ساڑے گریب بانیا تنیا گنڑی سیرتے ترنی ہے باس سٹاپ تے پیدل ٹور دیا جانا ہے پھر تے سٹاپ تے باس تا انتظار کرنا ہے پھر باس چے بیک اپنی منزل تے کرنی ہے عزت عبداللہ بھنت جعفر تیار پاک مزدومہ فرماندے نے چاچا جایا منو اجازت ہے ایک گال عزت علی نکاہ بچ شرط لئی عزت عبداللہ کل جدو میرا شبیٹ میری بیٹی نو روکنا نہیں ایک نکاہ بچ گال فاری تیار ہوگی بی بی پاک فرماندے نے چاچا جایا اجازت ہے عزت عبداللہ فرماندے نے اجازت ہے تسی پہلی والی لمحے سفر تے نکال لیو اس طرح دا بانکے نکڑو میں مشہورہ اجازت شام تک ساڑی جہدہ تے عزت عبداللہ میرا نائے جعفر تیار میرے باپ تا نائے اجازتھ لکے ساڑی شام تے جہدہ تے اس طرح دا بانکے نکڑو جتھے بندے یا کھنالی دی تی دا مامبل پہ جاندہ اتھے نار بندے اے بھی یا کھنے یا فرے تیار دی نو بھی جاندی اینی جاندہ نکلن دا پہلی والی اس طرح بانکے نکڑو بی بی پاک فرماندے نے چاچا جایا میں سپرے کار چو کوئی شہر نہیں کر دی عزت عبداللہ فرماندے نے کیوں تو ساڑے کار دی مالکے نہیں بی بی پاک فرماندے نے میں سفر پی کر دی یا ویرانا کائنات چو وستے میرے ویرانے میں سفر پی کر دی یا ویرانا تیہا پینہ سو رہے کروں زیادہ کس مان اٹھاننا تیہا ویران دی توئین ہندی ہے کائنات تی وستے میرے ویرانے میں اہنا کدھی تیرے ویران دا مان نہ مکدہ بی بی باک کروں تیرے نے عزت عبداللہ دو بیٹی دیتے نے اے تو سی میری طرف ہوں لے کے جانے بی بی اوی قبول کیتے نے چار کنیزہ عزت عبداللہ زفی دیتی یا نے کہ میری طرف ہوں بی بی پاک اوی قبول کیتے ہیں اینہ چما کنیزہ نے تاریخ گھومی ایک محفظ نے اینہ دیت تاقیق کرنی شروع کی تھی وقت تھے گیا چار کنیزہ دو مورم دیئے کار بلاپنیانے بندیاں انہیں ویکھیا سات نویئے اٹھے یا آٹھ نویئے دس نویئے اٹھے یا انہ ساری دیاری تھے بیکھیا ہے زہرہ داکار اجڑ دا کدھے گے کدھے پیچھے ساری دیاری نے بیکھیا ہے جس وقت شمبر سو نیزہ سار نوکے سنا تھے سواروں کے سو نیزہ لے کے شمبر سامنے آیا خیمیاں دے اچھارے کنیزہ آئیے نے بی بی پاک دیکھ گئے پیچھے انہا کیا ہے اونہ سی پیگا پچھتا نہیں اونہ سی پیگا پچھتا نہیں بی بی پاک فرمایا کیوں پیگا پچھتا نہیں راتی میرے ویر نے بطی بجائی سی انہیں کہا جنہیں جانے تور جو تو اڈی جنہ تا ذمہ دار میں ہے انہیں جانے تسی تور جانا کیوں رہی ہے اچھارے کنیزہ اتنیا کو وفادار مستور آئیے چھارے کیا بی بی پاک فرمایا اون میں تسیہ تو نکھو این یا وہ تکیہ تانی لان کار دیو کیسی یہ نانو چھاڑ گیا تو اڈیہ عزت کرن دے ہو سکتا تو انوے کار میں چھتے اسی تے اجڑ گیا تسی تے اپنے گھر آجے جا کے بس ہونا چارے کنیزہ تھے کمڑڑا پہنے بی بی ساڑے کو پچھا تھے سی اسی کیوں پہنیا پچھتانیا بی بی فرمایا تسو کیوں پہنیا پچھتانیا این اچھا مہ کنیزہ نیا کیا پچھتانیا تیاسی اس وار سانو تیری عزت دی قسم اسی اس وارت پہنیا پچھتانیا افیانی کے تیرے تے ویڑا بربادی دا آگیا ہے تیاسی اس وارت پہنیا پچھتانیا اسی اس وارت پہنیا پچھتانیا اسی پتر کیوں گار چھاڑایا اسی نار لے کے ہم نیا ایتھے تیرے سامنے قتل ہندے تیری چاتر بچھا دیا سڑ دے اسی نبی نجا کے دستنیا تیری چاتر بچھا دیا ساڑے پتر ساڑ کے مار کے اسی جانا کرے نہیں اسی اتھے ہی رہنا بی بی توڑے نا اونے دسو اوہ شمر سو نیزہ لے کے خیمیاں سامنے شمر جس وقت آگیا نیا کیا ہے لٹ لو خیام نو اگلا دیو انہ چوان کنیزہ نیا کیا انسانو اے اکم کرو سی پڑی چاتر دی فاضتیں کار سکنے بی بی پاک دا بڑا مظلومہ جملہ ہے بی بی پاک فرمان دے نے جے بچ سک دی جے تے بچھا لو اے چارے کنیزہ بی بی پاک دے اگے پچھے اگے پچھے آر کنیزہ دی لے جڑا ظلم بی بی دے وڑا پہلا میرے تھے آر لبے بعد لڑ دی گا گیا کہ تجھے نہ کہ توں ہے درون میں گیا نہیں بڑا ہوگیا دوسری یاد ہی توں ہے درون بڑا ہوگیا میں گیا نہیں چارے کنیزہ لبے لبے بعد آر منٹ آر لبے دے لڑ دی گا گیا اے مفیمر کمینہ آہدہ ہے اینا چمنو علی دی بیٹی نظر نہیں پیام دی ام شیرائیں ماؤں سینی نظر ہم دے پہ ایک ملون پامے کےڑا بھگیارت آنا اوہدہ ملون سانو تے سنیا سیودہ کار مینہ چے تے کار بلا چے اوہ کتھے ہی تے سانو نظرہ ایک شریر اگے ودیا ہے ایک شریر اگے ود کیا دا ہے جیڑی آج عورتہ چار چخیرے جس طرح آجی کعبے دا تواف کر دے نینا اے چارے کنیزہ کدے اگے کدے پیچھے بی بی دے چار تکھے اے تواف کر دی اے جیڑی سنٹچ بی بی کھڑی ہے نمبرو پاک کے کے بھن دے علی ایسے شمر کمینے نے علی اکبر دے زنجیر سینے دے مارے نارے ہو اے ککڑے جملہ برداشت کرو دے میں صداعات کو معافی مانگ کے جملہ پڑھوں اے زنجیر کمینے نے نیزہ مارے آئے پاک سینڈ دے سینڈ نیزے نارچادر جس وقت اے جی بلاندہ یہ نا اے چارے کنیزہ جسے پاک مخدومہ دے سینڈ ننگا بیکیا نا اے چارے دیکھنیا انہا کیا یا اللہ ساڑھے سام کا امیر دی بیٹی دائے آل ساڑھے کے کرن اے سانزاکر محمد افضل گویر